اس کا سب سے اہم کو جو پیغام جو رمضان نے ہمیں دیا وہ ایسا پیغام ہے کہ پوری آخرت اور دنیا کی بھلائی جو ہے ہماری فلاح اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے بہت بہت اہم اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اس کا ذکر فرمائے ہے قرآن میں کہ اسی وجہ سے تمہاری فلاح ہوگی اور تم کامیاب ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کی وجہ سے انسان کو کامیاب ہوگی وہ کیا پیغام تھا جو اس نے دیا ہمیں عبضان میں ہمیں اس نے تسکیہ نفس کرنے کا طریقہ بایایا تسکیہ نفس یہ کیا چیز ہے تسکیہ نفس جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن بھرمائے اللہ نے بتایا قلعہ کہ وہی سک کامیاب ہوگا آخرت میں دھنت میں جائے گا دوزق سے بچے گا اللہ جس سے راضی ہوگا وہی عورت اور وہی مرد ہوں گی جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے نفس کا تسکیہ کیا ہوگا اسی کا نام تسکیہ نفس ہے یہ تسکیہ نفس ہے کہ ہم نے نفس کو دبا دیا نفس کی بات ماننا چھوڑ دی خواہشات کی بات ماننا چھوڑ دی اپنی مرضی پر ایک ترنا چھوڑ دی ہم نے اور ذہن نے ایک تیز رہی مارے گا چلو تیز دینیں کر جاتے ہیں کیا فق پڑتا ہے تو ہم نے کانٹیکٹ دی گیا کہ تیز دین ہم بکشے جائیں گے باغ میں پھر ہم خراب کریں گے کام تو پھر جہنم میں جلے جائیں گے یہ تو قصور لیں گے نظر اسی لئے فرما آئیام مادودات کہ یہ چند دن تمہیں دیئے گئے ہیں پیکٹس کے لئے اور یہ آئیام مادودات جو کہا ہے چند دن کس کے مقابلے میں کہا ہے کہ جو اللہ نے زندگی دیئے ستر سال دیئے ساٹھ سال دیئے اسی سال دیئے پچیس سال دیئے پچاس سال دیئے اس کے مقابلے میں تو یہ تیز دین کچھ بھی نہیں تو فرما یہ تیز دین جو ہی آل نہیں ہے پوری زندگی نہیں تمہاری بلکہ ان تھوڑے دنوں کے اندر تمہیں یہ پیکٹس کرائے گئی ہے کہ اگر تم اس طرح زندگی گزارنا چاہو تو گزار سکتے ہو تسکیہ نفس کے ساتھ تسکیہ نفس کے ساتھ تو یہ زندگی ایسی ہو جائے گی کہ زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تیس تنی کے بعد خود ہم سے سوال کرے گا کہاں ہوئے بندو جب آپ بتاؤ تمہاری زندگی میں آپ کیسی محسوس کر رہے ہو ہر شخص ہر مرد اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کر رہے ہو کوئی پوش ابھی دیکھ لیں حالت بدلی ہی ہے اندر سے گناہ گوڑ ایک نور اندر آ جاتا ہے ایک کیفیت آ جاتی ہے ایک شانتی آ جاتی ہے ایک سکون آ جاتا ہے ایک اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے مدلہ دنیا میں رہتے ہیں انسان وہ کیفیت نہیں رہتی جو رمضان سے پہلے ہماری حالت تھی محسوس کیا ہے نا آپ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے تو اتنا بڑا بین ثبوت ہی ہے کہ جو تبدیلی تمہارے میں آئی ہے یہ تیس دن تم نے اللہ کا حکم مانا ہے اور جو اس نے منع کی اس کو تم رک گئے ہو اور تم نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی نفس کو تم نے ڈاؤن لڈ دبا دیا ہے تو اس کا تم زرد ابھی دیکھ رہے ہو کہ تمہاری زندگی کتنا مزہ آ گیا نطف آ گیا تو فرمایا اگر تم اسی طرح پوری زندگی گزار لو نا جانے کتنی زندگی انسان کی ایک سال ہے تین سال ہے پانچ سال ہے اسی زندگی کو پکڑ لو پھر تو الحمدللہ دنیا بھی تمہاری سکون کے ساتھ گزر جائے گا آخر کے سکون کے ساتھ گزر جائے گا آئیں نبی کریم سم سے پوچھتے ہیں آخر سم فرماتے ہیں کیا طریقہ بیان فرماتے ہیں سلسلے کم اللہ کے نبی نے بڑی مشہور حدیث ہے فضائل امان موجود ہے تسریح ذکریہ محمد ذکر رحمل اللہ نے اس کو لائے ہیں تسریح ذکریہ بھی لے کر آئے ہیں مدد ات کتاب مدد حدیث موجود ہے کیونکہ یہ سارا غنا ہے ہمیں تسریح بتاتی ہے حدیث تسریح کا طریقہ بتاتی ہے کس طریقے سے تم اپنے تسریح کو دبا کے رکھ سکتے ہو ساری زندگی اٹھنے نہیں دے سکتے ہیں نفس قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شئے کو چمکانے کے لئے ایک چیز پیدا کی ہے یا کوئی چیز موجود ہے کلی شئے سکالتوں ہر شئے کے لئے اللہ نے کوئی چیز ہے جو اس کو چمکاتی ہے روشن کرتی ہے بلند کرتی ہے سکالتو القلب ذکر اللہ اور جو انسان کے قلوبوں کو چمکاتا ہے وہ ذکر اللہ آئے ہیں الحمدلہ کام پھلکن نسکہ بتا دی اللہ کی نیسے سب بقیہ زندگی میں تمہیں ایک کام اختیار کر لو اللہ کے ذکر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تو تمہارا نفس جو اوپر نیوٹ سے جب ذکر کرتے رہا ہوگے تو تمہارا نفس اور خواہشات جو ہوں دبتی چلی جائیں گے اللہ کی فضل سے اور تمہارے میں وہی کیفیت اوبرتی رہے گی کانسٹینٹ وہ کیفیت رہے گی کہ اللہ کی حکم کو مانا جائے اللہ کی تابداری کی جائے اللہ کے دین پر چلا جائے نمازوں کو پڑھا جائے دین کے کام کیے جائیں خود با خود اس علاج کے بعد انسان کے اندر وہ کیا شرطہ دے گی اور ہم نے تجربہ کر کے دیکھا کہ دنیا میں جتنی بھی مسائب ہیں مسئبت ہیں گھر کی مسئبت ہے بچوں کی مسئبت ہے کارباری مسئبت ہے کوئی اور گلجن ہے کوئی اور پریشانی ہے سب کا سب راز سب کا سب جو حل ملا سبحانک تیری ذکر کے اندر ملا جو کچھ بھی ہمیں ملا کس میں ملا سبحانک تیرے ذکر کرتے ہیں تیرے سبحانک اب تیرا ذکر ہی ہے میں سبحانک 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 وکینا عذاب النار پوری تیری رحمت سے امید کرتے ہیں کہ تیرا ذکر ہی ہے جو ہمیں اب عذاب جہنم سے بچائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فاروق جنہوں نے حق کو باطل سے علق کر دیا اتنی بڑی حدیث اتنی بڑا خطاب ہیں انہوں نے حق کو باطل سے علق کر دیا فاروق ان کا نام کتنی بڑے صحابی ہوں گے وہ اس حدیث کو راوی کر رہے ہیں روایت دے رہے ہیں اس حدیث کو غور سے سنیں کتنی بڑی حدیث ہے اور سننے کے بعد آج ہی عید بنانا چاہیے اتنی بڑی حدیث ہیں میرے دوستے کیا حدیث ہے فرمایا کہ سمیع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے حضرت انگل فرما رہے ہیں جی کیا سنا آپ نے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس نے رمضان کے اندر اللہ کو زیاد کیا ذکر اللہ کیا وہ شخص بکشا بکشایا ہے